This was the one of the biggest hospital ever over the globe for the last three years پندرہ سو تک ڈیلی ہمارے ایمرجنسی میں بچے آتے ہیں اور دو ہزار سے لے کے چار ہزار تک ہماری اوپی ڈی میں آتے ہیں چیلڈن ہف سال کے باہر کوئی میڈیکل سٹور نہیں ہے اسی لیے نہیں ہے کہ یہاں ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ فری ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان شہداد احمد آج میرے ساتھ موجود ہیں میڈیکل ڈیریکٹر چیلڈن ہسپیٹل لاہور جناب محمد سلیم صاحب ان سے ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت خاص طور پر وزیراللہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قومیں جو ہیں وہ سڑکے بنانے سے نہیں بنتی بلکہ قوموں کو جو ہے تعلیم اور صحت کی سوالیات فراہم کرنا ہوں گی تو آج پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے پنجاب میں بھی وزیراللہ عثمان بزدار ہیں تین سال ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ پنجاب کا جو بچوں کو صحت کی سوالیات فراہم کرنے کے لیے سب سے بڑا ہسپتال ہے اس پہ بڑا برڈن ہے پنجاب بھر سے جو مریض بچے ہیں یہاں پر آتے ہیں اور ان کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ عوام کو صحت کی سوالیات فراہم کرے گی تو یہ ہیلتھ فسیلٹیز میں کہاں پر کھڑا ہے چیلڈرن ہسپتال سر اس وقت چیلڈرن ہسپتال جو پاکستان میں بچوں کی ہیلتھ سروسز پرویین کے ساب سے سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے اگر یہ میں کہوں کہ دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار بیس تک چیلڈرن ہسپتال دنیا کا سب سے بڑا بچوں کا ہسپتال تھا تو یہ ایک حقیقت ہے جی اور جس کے ٹوٹل جو بیڈ سٹین تھا اس وقت 1170 ہے 1170 جس میں ہم کوئی 39 سپیشلٹیز بچوں کو ان کے ہیلتھ سروسز پروائیڈ کر رہی ہیں دیگناسٹک میں سرجری میں میڈیسن میں اور اس ہسپرل کی یونیک چیز ہے وہ ہے یہاں بچوں کی کارڈک سرجری جو کہ پہلے انڈیا میں جاتی تھی وہ اب یہاں کی جاتی ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہنڈرڈ کے قریب ہم بچوں کے کارڈک سرجری کے آپریشن کرتے ہیں دوسری اس کی ایک یونیک چیز یہ ہے کہ یہاں بون میرو ٹرانسپلانٹ بچوں میں کیا جاتا ہے اب تک ہمارا اس کا سکسیس ریٹ اباب نائنٹی فائی پرسنٹ ہے اور تیسری چیز جو یہاں یونیک کی جاتی ہے وہ کوکلیر امپلانٹ ہے جو بچوں جن کو سنائی نہیں دیتا اور ان کو ہم کوکلیر امپلانٹ سے بینیفٹ دے سکتے ہیں تو وہ وزیراعالہ صاحب ان کے سپیشل فنڈ ایلوکیٹ کرتے ہیں اور انہیں ریلیز کرتے ہیں چلڈن اف سال کو ڈپیوٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ان بچوں کے یہاں کوکلیر امپلانٹ کرتے ہیں اس میں بہت سارے بچے جو سننے کے دوبارہ قابل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ باقی ہر قسم کی جنرل سرجری، کارڈک سرجری، نیورو سرجری، ارثوپیڈک سرجری اور کارڈیالوجی اور اس کے علاوہ باقی بھی ہر سپیشلٹی کی جو فیسلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں سر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ہسپیٹل میں آتے ہیں تو ڈاکٹر جب ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو والدین بہت پریشان ہوتے ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں انہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ ہم نے اس میں کچھ کانسلر جو نا وہ پوائنٹ کی ہوئے ہیں جو کہ ان کے والدین کو جب یہ سرا ایمرجنسی ہے ہماری ڈیلی ایمرجنسی ون تھاؤزنڈ سے لے کے ففٹین ہنڈر تک بچوں کی آتی ہے اب جب جیسے والدین وہاں بچے کو لے کے بھاگتے ہوئے پہنچتے ہیں تو ان کو بہت ساری پریشانی ہوتی ہے تو ہم نے کانسلر اپوائنٹ کی ہوئے ہیں ہر شفٹ میں جو کہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں ان کو کانسل کرتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں ٹیسٹ پرفارمنس میں اور باقی چیزوں کی سہولت کے لیے اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز بھی بہت ڈیڈیکیٹلی ان کو اس کے مطلق بتاتے ہیں اور ان کو کانفیڈنس بیلڈ کرتے ہیں اور ان کو ہیلپ کرتے ہیں ان کی بچوں کی منیجمنٹ میں سر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹروں کی جانب سے ناروہ روئیہ کی شکایات مندر عام پر آتی ہیں تو اس پر آپ کیا ایکشن لیتے ہیں اور کیا ان شکایات میں کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے اس میں یہ جو ہم جب کہہ دیتے ہیں کہ سٹریٹ فارورڈ ڈاکٹروں کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایمرجنسی میں جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ہزار سے لے کے پندرہ سو تک ڈیلی ہمارے ایمرجنسی میں بچے آتے ہیں اور دو ہزار سے لے کے چار ہزار تک ہماری اوپی ڈی میں آتے ہیں اور ہمارے پاس ٹوٹل بیڈ سٹینٹ اس وقت 1170 ہے جبکہ ہمارے پاس ایون کرونا کے دور میں بھی اور ڈینگی کے دور میں بھی ہماری بیڈ اکوپینسی جو ہنا 1500 تک رہتی ہے جب رش ہوتا ہے تو مریضوں کو تھوڑا بہت پرابلم آتا ہے تو وہ ایک ایٹ ٹائم میں جب ڈاکٹر جو ہنا اپنی جیورسڈکشن سے نکل کے ایک ہی جگہ پہ دو بچوں کو یا تین کو ڈیل کر رہا تھا تو وہ اتنی طرف سے اٹینٹیو نہیں دے رہا ہوتا مریض کے اٹینڈنٹ کو دوسرا ہمارے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اس کو اس طرح سے نہیں لیتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھول سولی پہلے ڈاکٹر اکسپلین کرے تو اس میں آکے مریض بھی بعض کا رائٹ پہ نہیں ہوتے ڈاکٹر ہمارے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم ڈاکٹروں کو جب کوئی اس قسم کا مسئلہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ ایمپیتھیکلی ان سے ڈیل کریں سر پنجاب بھر سے چونکہ یہاں پر مریض لائے جاتے ہیں تو مختلف شہروں سے آنے والے جو مریض ہیں ان کے جو لوہکین ہیں ان کے لیے آپ نے کیا انتظامات کیا ہوئے ہیں کیا یہ ضروری ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے جو ہے نا پیشنٹ فرینٹلی سوسیٹی ہے اس نے ہمیں سرائے بنا کے دی جس میں تقریباً ایک سو سے لے کے ایک سو پچاس اٹینڈنٹ تک اکوموڈیٹ ہوتے ہیں جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں ہم ان کو ایک کارڈ ایشو کر دیتے ہیں ان کو بہت چھوٹی سی پیمنٹ جسٹ برائے نام وہ ایک دینی پڑتی ہے اور اس کے بعد وہ سرائے میں سٹے کر لیتے ہیں ایک تو ہماری سرائے ہے اس کے لیے اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور ایریاز بھی ان مریضوں کے اٹینڈنٹ کے لیے بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ سٹے کرتے ہیں اور ہم ان کو اپنی طرف سے ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ابھی ہمارے ایک اور ڈونر ہمیں ملے ہیں جو کہ سرائے کو اکسپینڈ کرنے میں ہماری ملد کر رہے ہیں تو پھر اس کی گجائش کتنی ہو جائے گی سر؟ یہ ڈبل ہو جائے گی ہماری پہلے سے اچھا سر آپ نے بتایا کہ آپ یہاں پر کارڈریک سرجریک بھی کر رہے ہیں بون میرو بھی کر رہے ہیں یہ دنیا میں ایسے جو علاج ہیں یہ بہت مشکل سے کیے جاتے ہیں اور انتہائی مہنگے ہوتے ہیں تو آپ یہ علاج کیا مفتر سرویس فرام کر رہے ہیں بچوں کو چلڈن ہاسپیٹل کی ایک یونیک انٹیٹی یہ ہے کہ یہ شروع سے لے کے اب تک ٹوٹل فری آف کاسٹ مریضوں علاج کرتا ہے ہم مریض کو ایک سرینج بھی نہیں لکھ کے دیتے اب آکے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نان ریجسٹرڈ ہیں وہ پرابلم ہوتی ہیں لیکن ہم نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو انا ان کو فری سرف سے دیتے ہیں کسی مریض کو آپ آئیں گے آپ کبھی کبھی کسی نے آکے آپ ماری یہ کمپلینٹ نہیں کی کہ ہمیں اس دوائی لکھتے دی گی آپ دیکھیں گے کہ چلڈن ہف سال کے باہر کوئی میڈیکل سٹور نہیں ہے یہ اسی لیے نہیں ہے کہ یہاں ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ فری ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اچھے سے جو نان ریجسٹرڈ آپ نے ذکر کیا وہ کون کون سی ہیں وہ کافی ساری ایسی ڈرگز ہیں جو کہ ابھی ڈرائپ کے ساتھ ریجسٹرڈ نہیں ہیں جن کو گورنمنٹ نے کئی دفعہ ٹیک اپ کیا اس پہ بات ہو رہی ہے لیکن ہماری یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم سوشل ویل فیر سے ان کو بھی ارینج کر کے دے دیں اور ہمارے کئی سارے ڈونر ایسے ہیں جو پیشنٹ کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں جس کو گود لینا کہتے ہیں اور وہ ان کو پھر جیسے سرٹن انزائمز ہیں کچھ اور ڈرگز ہیں وہ پھر وہ ڈونر جو ان کو پروائیڈ کر دیتے ہیں یہ تو بہت بڑی عظیم خدمت ہے اچھے سر اسی طرح اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ حالی میں محکمہ صحت نے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے تو آپ یہ جو بچوں کے خاص طور پر مریضوں کے لیے بیماری کی تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان کی کیا چارج کر رہے ہیں اور کیا وہ سرویس بھی فری دی جاری ہے ہم بچوں کے جو اڈمیٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ فری ٹیسٹ کرتے ہیں ہم ان سے کوئی چارج نہیں کرتے جو دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی فیس بڑھ گئی ہے ایسا بھی کوئی تک نہیں ہوا کسی کی بھی ٹیسٹ کی کوئی فیس کورمنٹ نے نہیں بڑھائی البتہ اس پہ کام ہو رہا تھا کہ آگے اگر جس طرح یہ فیسیں جو ہیں وہ بہت دیر پرانی بنی ہوئی ہیں تو اب یہ اس میں بارے نہیں کھاتی جیسے اگر ایک چیز گورمنٹ کو یہ فائف ہنڈر کی کاسٹ کرتی ہے اور اس کی فیس ہنڈر روپیز ہے تو اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی تھا ابھی تک وہ فائنلائز نہیں ہو سکی لیکن وہ بھی ریشنلی بہت زیادہ گورمنٹ نے اس کی کمیٹی بنائی تھی اس میں بہت ریشنلی اس پہ اوپر ڈیلیبریشن ہوئی تھی اس کی سیجیشنز ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی گورمنٹ نے کسی قسم کی بھی کوئی فیس نہیں بڑھائی لیکن چلڈن ہاؤسپٹل کو یہ ایک ہماری یونیک فیچر ہے کہ ہم سارے ٹیسٹ ان کو فری آف کاسٹ کر کے دیتے ہیں سر ہاؤسپٹل ویسٹ کی جو کلیکشن ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا نظام ہے کیونکہ ہاؤسپٹل ویسٹ جو متعلقہ عملہ ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے اشکایات اکثر مندرے آم پر آتی ہیں کہ وہ بیج دیتے ہیں اور پھر وہ ریسائیکل ہو کر پلاسک دانہ بن کر دوبارہ سے مارکٹ میں کھانے پینے کی اشیاء بھی اس کی بن جاتی ہیں تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کردار ادا کرے ہمارا جو ہے نا چلڈن ہاؤسپٹل کا ایک یونیک فیچر یہ رہا کہ یہ ہر چیز میں اس نے ایز ای لیڈر کام کیا یہاں انسیریٹر دوہزار تین چار سے کام کر رہا ہے لیکن وہ اکثر اخرابی رہتا سر نہیں وہ کام کر رہا ہے ابھی بھی کر رہا ہے تو اس کے بعد دوہزار گیرہ میں ایک اور ایٹی فرانس کا انسیریٹر یہاں پرچیز کیا گیا جو دوہزار پندہ سولہ میں انسٹال ہوا ابھی گورنمنٹ نے ہمیں ایک اور انسیریٹر جو ہے نا وہ پرچیز کر کے ہمیں دے دیا ہے تو جو انفیکشیوز ویسٹ ہے چلڈن ہاؤسپٹل پہلے تو اپنا برن کرتا رہا ہے پھر بہت دیر کے لیے تین ہاؤسپٹل عہدہ سے گنگا رام اور میوکا اور ایک جناکا یہ تین ہاؤسپٹل کا ویسٹ جو برن کرتا رہا ہے اب ہم اپنا ویسٹ خود برن کرتے ہیں اور ہمیں ایک انسیریٹر جو اور مزید مل گیا جہاں تک سولڈ ویسٹ کی ہے وہ ہمارا لاہور ویسٹ منیجمنٹ کامپنی اٹھاتی ہے اور ریگلر اٹھائے جاتا ہے اور الحمدللہ اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے سر بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے پروفیسر محمد سلیم صاحب کی باتیں سنی یہ چائلڈ ہیلت کے حوالے سے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں تو ان کی یہ جو مفید معلومات ہیں آپ کے بہت کام آئیں گی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکبان